ناظرین السلام علیکم کینس میں آپ کا خیر مقدم ہے آج چیئرمین منسویل کمسل بارملہ توفصی پرینر نے پیاز ہائیبریڈ سیڈلنگ بند ہاک اگائے گئے تھیلنگ کی فرقوت کا آگاز زری کمپلیکس بارملہ میں قائم ہائی ٹیک گرین ہاؤس میں کیا جبکہ اس موقع پر کسان بورڈ کے ممبر عبدالخالق چنہ سب ڈیوزنیل ایریکلٹر ایفسرر مسٹر ہروندر سنگھ اور مختلف پنچائیدو کے پی آر آئی میبران و جلہ کے دگر ایفسران بھی اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر موجود ہے اس موقع پر موجود ہے اس موقع پر موجود ہے میں اس جو بارہ ملہ بول رہا ہوں آج کا ہمارا مین مقصد تھا کہ ہم فارمرز کو آنین اور وندھاک جو ہم نولکھول لگاتے ہیں اس کی سیڈلنگ دے دیں جو کی بہت کم ریٹ پر مل رہی ہے اور آج کے دن کے لیے ہم نے اپنے بورڈ میمبر چنہ صاحب کو اور توسیب رینہ جی جو ہمارے چیئرمن ہے منصفل کمیٹی کے وہ ایز ہے ہمارے گیسٹ ہیں جنہوں نے اس کا اناگریشن کیا اور اس سیل کو سٹارٹ کیا یہ جو سیڈ یہاں پر لگا ہوا ہے یہ ریڈ کالر ورائٹی سیڈ ہے اور بہت اچھا سیڈ ہے اور اس کی شیلف لائف بہت زیادہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فارمرز یہاں پر آئیں اور ہم سے یہ سیڈلنگ اور جو جو ہمارے پاس سیڈ اویلیبل ہے ربی کراپس کے لیے وہ ہم سے لے لیں رجری بورڈ کی طرف سے محکمہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہاں بارہ ملا میں اتنی جو ابھی آف سیزن ہے اس میں انہوں نے پنیری یہاں اگائی ہے وہ ایک جم ڈالی ہے دوسرا یہ پیاز کا ہے ہائیبرٹ پیاز ہے لوگوں کو چاہے کہ وہ اس کی طرف دیان کریں ابھی لگائیں اپنے جس کے پاس زمین نہیں ہوگی جو زمین جن کے پاس زمین ہے بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے گرو بیگ یہ دیتے ہیں گرو بیگ میں لگائیں گے وہ ان میں مٹی ڈال کے ورمی کمپول ڈال کے وہ اپنے گھر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں کچن گارڈن دیکھیں سب سے پہلے میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے جو بارہ ملا کا جو اگریکلٹر ڈپارٹمنٹ ہے اور آف سیزن میں جو اس طرح جو محنت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں بارہ ملا کی لوگوں کو اور خاص طور پر جو ہمارے ڈاؤن کے لوگ ہیں کہ آپ آئیں یہاں پہ ان سے ملیں اور اگر کسی کے پاس نینڈی ہے جس طرح سے خالق صاحب نے بولا جو گرو بیگز ہیں وہ لے کے جائیں جو آج ہم نے ڈسٹریبیوٹ کے یہاں پہ سیڈ لنگز اور وندہا میں بھی لے کے جا رہا ہوں میں بھی آج کوشش کروں گا میں خود لگا ہوں اس کو گھر پہ اور جو خاص طور پہ سوہل صاحب نے یہ بیگ کا کانسپٹ بتایا ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے جس طرح سے ہم ویسٹ کلیکٹ کرتے ہیں بارہ ملا ٹاؤن سے اور کچھ لوگ چاہیں اس کو اس میں خاد میں تبدیل کر سکتے ہیں اور وہ بھی آرگینک بڑی بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں آج کل ہمارے ایک چیز میں جلد بازی کرتے ہیں پیسٹیسائز یوز کرتے ہیں باقی چیزیں یوز کرتے ہیں کہ جلدی جلدی گروہ ہے اور وہ ہیلتھی نہیں رہتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم خود ہمارے پاس زیادہ تر لوگ کے پاس لینڈ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا انوالو بھی ہو مٹی کے ساتھ تو میری یہی گزارش رہی گی کہ بارہ ملاکہ ٹاؤن کے خاص طور پر لوگ کو یہاں آنا چاہیے اور یہاں پہ جو سکیمز بھی ہے جس میں سبسٹیسائز ریٹس پہ آپ کو بہت کچھ ملتا ہے آج کے ٹائم میں تھوڑا سا ملیں جانکاری لے لیں اور اس کے بعد آپ کام کریں بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے اور میں بھی خود یہ سیڈ ڈنگز لے رہا ہوں میں بھی لگاتا ہوں اور کوشش کریں گے کہ ہم سب کو کچن گارڈن کا کانسپٹ ہے سبزی آج کل بہت ضروری آپ دیکھو بھی کہ مارکٹ کتنا مہنگا ہوا ہے سبزی کتنی مہنگی ہوئی ہے اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں ہم اپنے گھر میں خود سبزی بنا سکتے ہیں خود نکال سکتے ہیں اور آر گرنے کی جو ہیلتھی ہو آج کے اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیجئے اپنے میز بان عرصت فارق کو ویڈیو ایٹر سوفی انائیت کے ساتھ اجازت جب تک کے لیے اللہ نگے بان